نمسکار مر ادھر بلیٹن میں آپ کا سواگت ہے آج پردھان منتری نرندر مودی کے ساسن کے سات برش پورے ہو چکے ہیں ایک ساسن کال پانچ برش کا پورا تو دوسرے ساسن کال کے دو برش یعنی سات برش کل ہو چکے ہیں بھاجبہ دورہ جگہ جگہ سات سال کا بیاکھان کیا جا رہا ہے انہیں ایک سفل سات سال سفلتا کے سات برش بتائے جا رہے ہیں تو وہی بپکشی دلو دورہ عام جنتا کو سات برش کنگال کے بتائے جا رہے ہیں لگاتار بپکشی دلو دورہ سوسل میڈیا پر اور تمام نیوچلوں کے مادیم سے سرکار کی گھیرہ بندی شروع کر دی گئی ہے اور کہا گیا ہے کہ سرکار کے سات سال بیمیر سال نہیں یہ سرکار کے سات سال جنتا کو کنگال کرنے والے سات سال نکلے ہیں جنتا ترشت ہو چکی ہے بپکش دورہ کہا جا رہا ہے اور پکش دورہ کہا جا رہا ہے کہ سات سال میں جو ہوا ہے وہ ستر سال میں نہیں ہوا ستتر سال کا انہوں نے ساسنکال گناہ دیا جو کی آجادی سے ابھی تک نہیں ہوا یہ دو طرح کی بات آج سوسل میڈیا پر مکھی روپ سے دیکھنے کو ملی ہے میرے سات پور منطری حمیدہ بیگم ہے حمیدہ جی سات سال پردھان منطری نردن موڈی کے ہو چکے ہیں موڈی سرکار کو بنی سات سال ہو چکے ہیں دو ہزار چودہ میں جو سال بنی سرکار بنی تھی دو ہزار اکیس میں انہوں نے دوسرے کارکال کے دو برس پہلے کارکال کے پانچ برس پون کر لیے اپنے سات سال کو ستر سال کی تلنا سے کہیں ادھق بتا رہے ہیں جبکی بپکش کا یہ آروپ ہے کہ جو ہم نے ستر سال میں دیس میں اسطم کی طرح کھڑا کیا اسے انہوں نے بیچا یہی ستر سال کی ایک بڑی ان کی ناکامیابی ہے وہ ستر سال کو ناکامیاب تو یہ سات سال کو ناکامیاب بتا رہے ہیں میں سب کو نمشکار کرتی ہوں حمیدہ ویگم پورو منتری راجستان سرکار ہوں اور مجھے بڑی فکر ہو رہی ہے اور فکر ہونا بھی چاہیے کیونکہ میں ایک جاگرک ٹانکریک ہوں ویویک سے کام کرتی ہوں ویویک سے سوچتی ہوں ان دنوں ایک گرس دن ہونے کے ناتے ہیں میں جو حالات دیکھ رہی ہوں کون سے سات سال اور کون سے ستر سال اڑے ستر سال تو سوار نے یوں گے اس دیش کا جس کے اندر بڑی بڑی ہستیاں ہوئی ان ہستیوں کی پاؤ کی رج نہیں ہے آج کے ہمارے پردان منتری اور ہمارے گرہ منتری اس سے زیادہ تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی کہ وہ کیا ہے نا نہیں ہے تلنا یہیں ہوتی ہے کیا ایک پارٹی کے اندر ایک ہی ویکتی ہے جو رسے کا مقبول نظر مقبول ہے اور ان کی نظر کے اندر وہی کامیاب ہے کیونکہ وہ رسے کا بھی خزانہ بڑھ رہا ہے وہ اس دیش کے اندر سات چاٹو کرو کے بھی در خزانے بڑھ رہا ہے اور ایک ہزانے جن کے بڑھے جا رہے ہیں ان کو بھی کوئی شرم ہے کے نہیں انہیں بھی تو جواب دینا پڑے گا مالک کو جنہوں نے انہیں جنم دیا ہے انسان کھاتا کیا ہے ہیرے موتی سونا زبارت نہیں دو جھون کی روٹی انہیں چاہیے ہیں آج گریبوں کے پیڑ سے تھالی سے وہ روٹیاں اڑ چکی ہیں وہ دال کھا کر کے خوش رہتا تھا آج ان سے دال بھی چھن گئی ہے کیونکہ کہیں ایک سو بیس روپیہ کلو دال ہے کہیں ایک سو ستر روپیہ کلو دال ہے اور کہیں پر کھالی ستر روپیہ کلو دال ہے جس کی جیب میں پیسے ہی نہ ہو تو ان کے لیے تو یہ پہاڑ جیسی قیمت ہے ان سات سال کے اندر جو اس دیش کی حالات ہوئی ہے یہ سون چریا کہی جاتی تھی اندوستان کو سونے کی چریا کہا گیا تھا اتنا سکھ اتنی شمردی اتنی آپس کا ہمارا بہوار اور ہماری محبت اور ہماری ایک دوسرے کے پرتی سمرپن تھا جو یہ چھن بین کر چکے ہیں یہ ہر چناو جیتے کے لیے نا ٹک کرتے ہیں پلواما لے آتے ہیں کہیں پر کوئی چیز لے آتے ہیں بانگال کے اندر جب چناو ہو رہا تھا تب ہم نے حشر دیکھا ہمارے اس دیش کے پردانمتری کہ جہنے والے نرہندر مہدی کا او دی دی جیسے کوئی دس نمبری کسی کو بلاتا یہ کیا ایک پردانمتری کو شعبہ دیتا ہے کہ ایک سی ایم کے پیچھے اتنا پڑ جائے کہ اسے دیش کا خیال ہی نہیں تھا تب کرونا کی دوسری لہر چل رہی تھی اور کرونا نے کس گھر کو رولائے نہیں ہے ایک گھر کے اندر مہتے ہوئی ہے کیا جمان کیا عدر اور کیا بزرگ جن کو جو لوگ کھو چکے ہیں وہ تو آئیں گے نہیں لیکن وہ سکھم یہ کیسے بھرے گا اپنی اپلب دیا گناہنے سے پہلے ڈوب مرنا چاہیے انہیں یہ اس قابل ہی نہیں ہے کہ یہ ساتر سال کا ذکر کریں ارے ستر سال میں اگر ہم نے ہسپٹل نہیں بنائے ہوتے انسٹیٹوشن ہم نے نہیں بنائے ہوتے کانگریس نے کام نہیں کیا ہوا ہوتا اور اس دیش کو چمن نہیں بنایا ہوتا تو آج ہم اس سات سال کا مقابلہ کہاں کرتے یہ تو ہماری بنائی ہوئی دھروہروں کو توڑ رہا ہے اور ہماری دھروہر کو مٹا رہا ہے کیا ہمارا کھون نہیں کھولتا مہنگائی پر ان کے موں سے ایک شبد نہیں نکل رہا کرونا میں مرنے والوں کے لیے کوئی بھی کوئی بھی شبد جو تسلی دے لوگوں کو کہ نہیں ہمارا پردان منتری ہمارے لیے فکر منت ہے اس بار کیا کہر کم اترہ ہے کرونا کا کیونکہ سب سے بڑی بات ہمارا سیف کہے جانے والا دیہات کرونا کی چپیٹ بھی آ گیا میں کہہ نہیں سکتی اتنی میتیں اٹھئے کہ لوگوں کے کندے جھک گئے ہیں زمین نہیں قبرستان کے اندر شمشینوں میں لکریہ نہیں کہاں گھرائے اور جب دیکھتے ہیں اس دیش کے اندر کہ پچیس 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 ارتھیا ایک ساتھ جل رہی ہیں کلیجہ پھٹ رہا ہے ہمارا ہم کچھ کر نہیں پا رہے ہیں ہم وہ لوگ ہیں جو سرجن کرنے والے تھے ہم نے کہیں بڑبادی نہیں کی ہم نے اس دیش کو کہیں نہیں دھگا ہمارے نیتاؤں نے کسانوں کا کام کیا جو آسات مہینے سے سرکوں پر بیٹھے لے کہ یہ سرکار اس کا خیال نہیں کر رہی ہے اتا کیا گھمنڈ اتا کیا اہنکار ارے گھمنڈ اور اہنکار تو راون کا نہیں رہا تو ان کا کہاں رہے گا اتیاز گواہ ہے کہ جنہوں نے جنہوں نے گھمنڈ کیا اپنی دولت پر تو ان کی دولت آج رج ہو کر کے اُڑ رہی ہے حارون اور کارون کے خزانے بھی کھالی ہو گئے کتنے بڑھو گے مہدی جی امید جی کتنے بڑھو گے آپ اندوستان کی جنتہ سے ہر بہانے سے آپ لوٹ لوٹ کر کے جو اکھٹا کر رہے ہو وہ دولت بھی ان کنوں کی طرح سے ہوا میں اُڑتی ہوئی دیکھ جائے گی آپ کو وہ مالک ہے جنہوں نے پیدا کیا ہے وہ جانتا ہے کہ انہیں کب کہاں کیا کرنا ہے ان کی لاتھی چلے گی تو آپ کی لاتھی پہ تو آواز ہے ان کی آواز نہیں ہے اور وہ جو سزا ملے گی تو یہ سات سال کے اندر آپ نے پیٹرول کے بھاو ارے گریب آدمی کھائے گا کیا پہنے گا کیا نچھو رہے گا کیا آپ نے سو روپے سے اوپر ایک لیٹر پیٹرول کر دیا ایسی کیا کمی ہو رہی ہے ہم بھی سماچار دیکھتے ہیں لوگوں کے وچار سنتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر دیکھ رہے ہیں کہ کچھے تیل کا کچھے تیل کا ہماری یہاں پر کوئی کمی نہیں ہے کچھا تیل اتنا ہے اور کروڑ تیل کا تو ابھی بھاپ بھی کم ہے یہ پیسے روز کیوں بڑا رہے ہیں یہ میانٹل ٹورچر کیوں کر رہے ہیں کروڑا نے جیسے مارا ہے یہ بھی مار دے ہیں اندوستان کی جنتہ کو بیویکشیل جلتا کو مار دے ہیں کوئی ان کو کچھ نہیں کہے گا ان کی موں سے ایک الفاظ نہیں نکلا حالیگر مسلم یونیورسٹی کے چھیالیس پروفیسر کی دیتھ ہو گئی اس دیش کا پردان منتری اتنا اجیانی اتنا ردے وہین ردے وہین ہونے کی تو ان کی پہچانت تھی جب اس نے جسو دابین کو چھوڑ دیا تھا ایک مہلہ کی زندگی اس نے تباہ کی تھی اسی کا اس کو افسوس نہیں تھا تو مسلم یونیورسٹی کے چھیالیس پروفیسر ہو گئی ان کو کیا پروہ ہو سکتی ایسا ویویک ہین بددی ہین ایسا ناٹک رچنے والا پردان منتری اس دیش کو نہیں چاہی گی کیا نوجوانوں کو بھرگلاتے ہو کیا دے دیا نوجوانوں کو آپ نے کونسی آپ نے دولتیں دے دی ان کو نوکریہ دے دی آپ نے آپ نے اسے بڑھ سرے روزگار کر لیا آپ کے پاس کوئی ڈیٹا ہے اس دیش کے شاشن کو لیکن انصاف تو کرو تمہارا پیٹ بھی دو کی جگہ چار پوری مانگتا ہوگا لیکن سونے کی روٹی تو نہیں کھاتا آپ تو پچھلے تین اوور کے اندر جوٹ سے شروع ہوئے اور آپ نے جوٹ آپ کا جوٹ گھراؤں میں ان کا کہنا ہے سوسل میڈیا پر لگاتا ہے کہ تین سو ستر ہم نے اٹھائی رام مندر دیش کو ہم نے دیا گھرگر سوچا لے ہم نے دیا یہاں تک کی ہر بیقتی کا گھر وہ اپنا دوزار بائیس تک ہم نے ساکار کرنے کا آبان کیا ہے دوزار روپے کی جو کسان کی کستی وہ کسان کے کھاتے مار رہے ہیں یہ دیش کی سوگات ہے وہ سات سال کی گنا رہے ہیں کتنے کسانوں کو جاری ہے اگر دیش کی کسانوں کی گھنتی کرے تو یہ کہ کسان کے گھر میں دوزار آنا چاہیے کتنے پرسن کو آپ دے رہے ہو یہ بھی آپ سوچو میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتی ہوں اوڈی جی جب بقت آپ سے جواب مانگے گا تو آپ کو دیتے نہیں بنے گا ہمارے بڑے بھائی صاحب ختم کرنا چاہتے ہو تو آپ کے کرے کوئی چیز ختم نہیں ہوگی آپ کام تو کریے کچھ تو بتائیے کہ وکاس کے کام آپ نے ساتھ سال میں کیے کیا ہے آپ کی ناکامیہ تو ہم گنا دیتے ہیں کہ پچھلے ٹین ہوڑ میں سب سے پہلے تو آپ نے دھوٹھا وائدہ کیا کہ پندرہ لاکھ روپے ہم آپ کو دے رہے ہیں ہم آپ کو دے رہے ہیں کہاں ہیں وہ پندرہ لاکھ یہ آپ نے نوٹ بندی کی جیسے کوئی نادر شاہ وہ کم کر دیتا ہے رات کا امیر دیش صبح کنگال ہو گیا امیر گریب پڑھا لکھا مظلوم لوگ لائنوں میں لگ گئے اور لائنوں میں موت ہوئی تو اس کو آپ نے کیا کہا یاد کریے پھر ویویک کو کام ملیجی پھر آپ نے پچاس دن کی مولت مانگی تھی کہ پچاس دن میں سب ٹھیک ہو جائے گا اور اس کے بعد میں ہر چیز الٹا تالیہ آپ نے بجوا دی تالیہ آپ نے بجوا دی آپ نے جتنی لگانی تھی کرنی تھی تھی محبتیہ جلوا دی دیش کا اندھیرہ مٹا نہیں ہے زیادہ بڑھ گیا ہے گریب جب کھانے بیٹھتا ہے تو دو روٹی کی جگہ جب آدھی روٹی اس کو نصیب نہیں ہو رہی ہے تو اس کی آتماس آپ کے لیے بے دعا نکل رہی ہے یہ نہ سمجھئے گا کہ بددعاوں کا اثر نہیں ہوتا جو ہاتھ پھیلا کر دعا مانگتے ہیں تو وہ محفوظ ہو جاتے ہیں لیکن جب بددعا مانگتے ہیں وقت ضرور لگتا ہے وہ اوپر والا اس کی سزا ضرور دیتا ہے اور آپ کے لیے بھی اس سے کچھ سوچ رکھا ہوگا یہ جو آپ پانچ چھے جنوں کے عشق کے اندر سوا سو کروڑ کی جنتہ کو آپ نے بات لگا رکھیے سوا سو کروڑ کی جنتہ کو آپ نے بھلا رکھا ہے اس کو یاد کر لو ایسا ساسک نہیں دیکھا بکشک ساسک موت تو آپ کو خوشی دیتی لاشیں دیکھ کے آپ خوش ہوتے ہو آپ اتنے اتنے ہمارے نوجوان سینیکوں کی لاش پر جا کر کے سیلیون مار کے اپنے آپ کو بہت دھنی سبستے ہو اور آپ کے چہرے پر افسوس کی چن نہیں ہوتے ارے انسان تو وہ ہے کہ محلے میں شہر کے گاؤں کے محلے میں اگر ایک موت ہو جاتی ہے تو آج ہندوستان کے اور گھروں میں چولے نہیں جلتے ہیں مہدی جی اتنا لحاظ ہماری سسکرتی میں چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو سوال ہی نہیں ہے اس کا بھی انسانیت کو بچا لو انسان کو بچا لو کچھ اپنا دھرم نبھا لو آپ کے وقت میں جو مہنگائی بڑی ہے وہ کمڑ توڑ چکی ہے آپ کس سے دشوانی نکال رہے ہیں راحل گاندی سے کانگریس سے ان کی کئی باتیں آپ کو بری لگ رہی ہیں تو منن کرونا کہ وہ کیوں آپ کو یہ کہہ رہے ہیں اور جب آپ کی تعریف کرتے ہیں تو وہ آپ کو گیاں کیوں دہ رہے ہیں آپ تو ایسے بدھی وہین ہو گئے ہو کہ آپ کو دی ہوئی ایک سلاح آپ مانی نہیں رہے کھولو کھولو اپنا مکھ کھولو یہ من کی باتوں سے کچھ نہیں ملتا آپ نے بڑھ بات کر کے رکھ دیا ہندوستان کو یہ دیش آپ کو ماف رہی کرے گا ہم تو جیسی تیسے جی چکے لیکن ہماری آنے والی پیریاں آپ کو ماف کپ بھی نہیں کرے گی بیجے پی میں ایسا شاشک بیجے پی بھی تو ہے اس دیش کی پارٹی نا اور یہ دیش کا بنایا نہیں تو کیا درد بلکل ہی نہیں ہے اب تو آپ مزے چک چکے ہو پورے دنیا میں گھوم چکے ہو تو آپ کو اس کا ہی لیاز آنا چاہیے کہ بیجے پی اچھے کام کرے گی تو ہمیشہ رہے گی تو ہم اسی طرح سے ابھیجات میں گھوما کریں گے گھوم ہونا لیکن دیش کی گریب زندہ کو نوالا تو دو آپ کے یہ جتنے بھی کرونا کے کال نکل رہے ہیں انسان اپنے آردھک روپ سے بلکل ختم ہونے کی کگار پر پہنچ گیا ہے آپ کانگریش کی سرکار کو کہیں کچھ رہی کرنے دیتے راجستان میں چھتیز گر میں پنجاب میں آپ ہر جگہ ویکسین دے رہے ہو آپ ہر جگہ دبائے دے رہے ہو یہاں کیوں نہیں بہت بڑا سوال آپ کے اوپر میں تو ایک طرح سے کیا کہوں ایک شب دو بول دوں چاہے آپ کو کچھ بھی لگے کہ دھکار ہے ایسی شہشک پر جو اپنی جدہ کا نہیں اس کے سب دکھ کا نہیں میں انہی شبدوں کے ساتھ آپ کو کہنا چاہتی ہوں کہ جتنا جلد ہو سکے اس دیش کی مہنگائی کو اس دیش کی مچبوری کو ختم کرو موڈی جی اور اپنے آپ کو ایک یوگ بہتی بناو ڈاڑی بڑھانے سے آپ رویندرنات تیگور نہیں بنو گے رویندرنات تیگور رویندرنات کے جو بہوار جو ان کی آدرش جو ان کی سنکل جو دیش کے پرتی سمرپن ہے اسے دل سے اپنا کر کے بنو تو چہرہ آپ رویندر تیگور کا ہو جائے گا گیان مانو تو بہت کچھ نہ مانو تو اوہ موڈی جی جاتی کو دیکھ لینا آتی تو بہت سندر لگی ہے جاتی بہت بری لگی گی دھنے واد آپ سب سے کہتے ہو ہمت مت آنا اس کرونا آپ پردھان منتری نظر موڈی کی جو اپلپ دیا گنا رہے ہیں سوسل میڈیا پر تین سو ستر رام مندر اور گھر گھر سوچا لے کیا یہ یوزنہ سفل ہے یوزنہ آپ بالکل سفل یوزنہ نہیں رام مندر کا مسئلہ بہت پرانا چل رہا تھا اور انہوں نے تال میل بہت اچھا بٹھا کر رام مندر کا ہم بھی سب ہی چاہتے تھے اس ہندوستان کا کوئی فرد چاہے ہندو مسلم سکھ عیسائی کہ یہ ہمارے دیش پر ایک کالا دبا سا ہو رہا تھا کہ اس کو لے کر ہمیشہ دنگے ہو جاتے تھے اس کو لے کر ہماری سنسکرتی پر حملہ ہو رہا تھا ہماری سبیتہ پر حملہ ہو رہا تھا ہم بھی چاہتے تھے ارے آپ کے بھگوان ہے اگر رام تو ہمارے آدش پروشے یہ احتیاس بہانے ہوئے بیکتی ہم بھی چاہتے تھے کہ ان کی جیسی شانتی اس کا ویسا ہی آستانہ بنے جہاں جہا کر کہ انسان شو کرشانتی کی برابتی کر سکے آپ نے وہ بھی نہیں دھیان سے کرنے دیا اپلب دیا مطلب لو تین سو ستتر کشویر کو اس دیش سے جوڑے ہوئے ہیں آپ نے ستب کر دیا ہے اس کی اپلبی نہیں ملے گی اس کی بربادی آپ کو سامنے آئے گی ہم تو یہی کہیں گے کہ آپ نے کیا ہے بڑیا کیا ہوگا ہم اس کے فیور میں نہیں ہم تو یہ چاہتے ہیں آپ سے کہ وہ جو پرانی ہماری دھروہ رہے ہیں جنہیں آپ تروا رہے ہو دہلی میں مت تروا ہو یہ آپ کا سب سے برا دن ہوگا کہ آپ ہماری سب سبیتہ کی نشانیوں کو توڑ رہے ہو نیا آپ بنا نہیں سکو گے ویسا اور ہم سے پرانا کیوں چھین دے ہم تو بڑے سبر والے تھے ہم تو اسی میں خوش تھے ہمیں نہیں چاہیے آپ کا دونی چیز آپ اپنے فائیف اسٹار آفیس میں بیٹھو ہمیں اعتراض نہیں ہیں ہم تو جھوپرے میں اور شرق پر کھڑے رہے کر کہ اپنا سنگٹ چلا لے یہی میں آپ سے کہنا تو یہ میرے ساتھ رہی پورو منطری حمیدہ بگم جنہوں نے بتایا کہ پردھان منطری نریندر مدی کی سات سال کی اپلپدیوں سے زیادہ سات سال میں پردھان منطری نریندر مدی کی اگر ناکامی گناوں تو اس سے پانچ گنی زیادہ نکلیں کی سرکار کی جو ناکامی ہیں سب سے پہلے نوٹ بندی جی ایس ٹی اور نجی کرن سرکار کی سب سے بڑی ناکامی ہے جس کو ستر سال میں انیک نیتاؤں نے مل کر جنتہ کا پیسہ سے اس کو جنتہ کے کام آنے کے لیے شدرد کیا اسے آج انہوں نے نجی کرن میں بدل ناک جان وہاں گئی پردان منطری ننردن موڈی کے ایک چناب جیتنے کی بجے سے ہزار اللہ سے گنگا کنارے اور تمام ندیوں کے کنارے بس چکی جو اپنا جیون یا پن جیسے تیسے کرتا تھا دو جون کی روٹی کھاتا تھا دو وقت کی روٹی کھا کر گجارہ کرتا تھا اس کے نصیب میں آج دو وقت کی روٹی نہیں ہو پا رہی ہے بات کرے اگر بیہار چناب کی تو بیہار چناب کے سامنے پردان منطری ننرد موڈی نے بادا کیا لیکن وہ بکت بھی ایک چناب کا تھا اور کورونا کی پہلی لیئر تھی پہلی لیئر کے کورونا کے بعد بیہار کو جیسے ہی سرکار ستہ سنگٹھن تینوں چیز بھاجپا کو ہاتھ لگی بیہار کے آج اگر ہلاتو کی بات کرے تو بینٹی لیٹر جہاں رکھے ہیں وہاں جل مگن بینٹی لیٹر دکھائی دے رہی انہی گنگا کی نارا کے لازے جن پر پردان منتری نرین موڈی نے دیپ پرجلت کیے تھی انہی گنگا کے گھٹوں پر آج لاسوں کا دیر مچا ہوا ہے پسچم منگال میں سترہ ریلیا کی سترہ ریلیوں میں جہاں بسواس دلایا کہ یہ جنتہ میرے دیس کی جنتہ ہے اسے بکنے نہیں دوں گا میں اس دیس کی مٹی کو جھکنے نہیں دوں گا اسی پسچم منگال میں دیدی کے نام پر سیاست چمکنی جیسے ہی لگی پردان منتری نہندر موڈی نے وہاں کرونا کا بہانہ لے اور آج ممتہ کے قریبیوں پر لگاتار ٹیکس اور انی طرح کے بھار تھوپے جا رہے اگر بات کریں اتر پردیس کی تو اتر پردیس میں یوگی کی سرکار ہے اس کے بعد بھی انیے کے گنگاؤں کے کنارے لاسو کے دیر مچے ہوئے ہیں اگر بات کریں بیروج لیٹر پیٹرول ہو چکا ہے یہ نریندر مودی کی کامیابی ہے اگر بات کریں مہنگائی کی تو پچپن روپے کلو کی ڈال آج ایک سو پچپن روپے ہو چکی ہے یہ بات ہے پلواما حملے کی تو پلواما حملے میں جو اپنی مسکان دکھا رہا تھا یہ نریندر مودی کی کامیابی ہے اسی کو لے کر لگاتار حمیدہ بیگم نے پردھان منطری نریندر مودی پر نشانہ سادہ ہے اور انہوں نے ساب سبدوں میں کہا ہے کہ رام مندر مریاد پرسوتم اگر رام تھے اگر آپ کے بھگوان ہیں تو ہمارے بھی رام آدرس ہیں لیکن ہم بھی چاہتے ہیں کہ رام مندر بن لیکن ایسے نہیں کہ لاسوں کے ڈیر پر آپ سیاست چمکا ہیں بھابوکتا کے نام پر آپ لوگوں کو دکھا بھا کریں سات سال میں جنت ترست ہے گھر میں روجی اور روٹی کا سنکٹ ہے یہ سات سال کی اپل پڑی سمجھے یا پھر آپ اسے نکامیابی سمجھے ویڈیو جنلسٹ آجے کے سات بیویق سنگ جادون مرو درب لیٹن جی پور